توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہے لاہور پولیس نے 697 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا ہے 38 شرپسندوں کے خراب پر پیار ترشکی گئی ہیں جبکہ سی سی پیو لاہور بلا صدی کمیانہ کے اس مطاری کہنا ہے کہ شرپسند اناصر کسی ریایت کی مستحق نہیں آئینی ہاتھوں سے ان سے نمٹا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا یہ معاملہ ہے لاہور پولیس نے شرپسندوں کو گرفتار کر لیا ہے 38 شرپسندوں کے خلاف ایف آئی آرز ترشکی گئی ہیں سی سی پیو لاہور بلال صدی کمیانہ کہتے ہیں کہ شرپسند اناصر کسی ریایت کے مستحق نہیں آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جلاو گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہے لاہور پولیس نے 697 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ان میں سے 38 شرپسندوں کے خلاف ایف آئی آرز بھی درشکی گئی ہیں سی سی پیو لاہور بلال صدی کمیانہ کہتے ہیں کہ شرپسند اناصر کسی ریایت کے مستحق نہیں آئینی ہاتھوں سے ان سے نمٹا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور پولیس نے 697 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا ہے سی سی پیو لاہور بلال صدی کمیانہ کہتے ہیں کہ شرپسند اناصر کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے اور آئینی ہاتھوں سے ان سے نمٹا جائے گا جلاو گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہے بات کریں گے مدرسین حسین سے مدرسین بتائے گا 697 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا ہے ہر تحال 38 شرپسندوں کے خلافی ایف آئی آرز درش ہوئی ہیں ملووث سرپسند اناصر کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں جاری ہیں اب تد کہ وہ 697 شرپسند اناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور لاہور پولیس کی جانب سے شرپسند اناصر کے خلاف 36 ایف آئی آرز دراج کی گئی ہیں ان مقدمات میں ایک انڈوئین میں انیز اور مارٹونڈوئین میں دس مقدمات اور سیولائنڈوئین میں سات مقدمات جو ہیں جب درد کیے گئے ہیں جس کے علاوہ سردڈوئین میں دو مقدمات سرپسند اناصر کے خلاف درد کیے گئے ہیں ثانہ سرور روڈ میں آٹھ مقدمات درد کیے گئے ہیں ثانہ گلبرگ میں چھے مقدمات اس کے علاوہ ثانہ ریس کورچ میں پانچ مقدمات اور ثانہ شمالی چونی میں چار مقدمات جو ہیں وہ درد کیے گئے ہیں اس کے علاوہ تھانا مارٹون اور تھانا مصطعباد اور تھانا مغلپورہ میں دو دو مقدمات اور اس کے علاوہ تھانا شادمان، نصیربہ، ڈیفنسی، اس کے علاوہ ہیر چونگ، جنوبشوانی، باگبانپورہ اور مصطعبہ ٹون میں ایک ایک جو مقدمہ ہے دلکیا گیا ہے اس والی سے سیسپی لاہور بلال صدیق پیانا ہے کہنا ہے کہ شہر پسند اناثر کسی ریعت کے مستق نہیں ہے ان سے اہنیاتوں سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا شہر پسند اناثر سے جو افتران زخمی ہوئے ہیں ان میں ڈی ای جی پریشن، اس میر دیگر جو افتران ہیں ان کا تاہل افتران میں لا جاری ہے اس والی سے سیسپی لاہور کے کہنا ہے کہ جیسے جیسے شناخت کا عمل ہو رہا ہے ایسے جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی جاری ہیں اور اب تک جیہا وہ چھ سستان میں جو شہر پسند اناثر ہے ان کو گرفتار کر کے نسٹوکیشن پلیس کے حوالے کر دیئے گا نسٹوکیشن پلیس جا ہے وہ ان کا چلان کر کے اتیار کر کے عدالت پر مجوار رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان تمام جو مزمان ہیں ان کو عدالت سے جو ہے وہ سائنٹ لبائی جائیں گی اچھا متاثر ان کے شناخت سے مطالق بتائے گا کہ ان سب کا تعلق لاہور سے ہی تھا بلکل ان کا جو تعلق ہے وہ مختلف شہروں سے ہے اور کئی جو ہے لاہور کے قریبی عزلات سے ہے کئی کے تعلق پاکتن اور اس کا عبامیہ والی اور دیگر طرح سے ان کا تعلق ہے اور ان میں کچھ ایسے جو شرپسن ناثر ہیں جو کہ اپنے بھائی گروہ میں چلے گئے ہیں اور ان کو پلیس جو ہے وہ گرسار کرنے میں پلیس کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس حالے سے پلیس جو ہے وہ نادرہ کی مدد سے جو ہے وہ ان کی شناخت کا جو عمل ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب کو ان کی گرسار کرنے کے لیے حساس داروں سے جو ہے وہ لیکیٹر بھی مانگ لیا گیا اور لیکیٹر کی مدد سے پلیس جو ہے وہ ان کو گرسار کرے گی مختلف حضرات سے اور جہاں جہاں یہ چھکے ہوئے ہیں جہاں جہاں یہ پوش ہیں اور ان کی موبائل لیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ پلیس سے گرسار کرے گی اور جیسے جیسے ان کی شناخت سامنے آ رہی ہے پلیس جو ہے وہ ایسے ہی جو فرستیں ہیں وہ مطلقہ تھانوں کو دے رہی ہے اور مطلقہ اسے چوز کو یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان سیسی پلہ اور کی طرف سے کہ جتنے بھی شہر پسند ناثر ہیں جو جناہ ہاؤس اور دیگر جوگوں پر جنہوں نے سلکاری مراک کو نقصان بچائے ہیں اور سلکاری گاڑیاں جلائی ہیں پرائیوٹ گاڑیاں جلائی ہیں پرائیوٹ مارکنوں کو نقصان بچائے ہیں سلکاری مارکنوں کو صلکاری مارکنوں کو نقصان بچائے ہیں حوالے سے جو خصوصی ڈرکشن سیزی پیلاور کی طرف سے تمام ایس اچوز اور ڈی ایس پیز کو دی گئی ہیں اس حوالے سے مختلف ٹیمیں بنائی گئی ہیں چھ مختلف ٹیمیں ہیں آپ پریشن ونگ انیورسٹی ایشن ونگ اور سی اے پریس کو علیہ دا ٹسک دیا دیا گیا اور اس علاوہ ساسداروں سے بھی مدد بھی جاری ہے ان ملزمان کی گفتاری کی حوالے سے اس حوالے سے سیزی پیلاور کا کہنا ہے کہ جلد ان ملزمان کو گفتار کر لیا جائے گا اور یہ جہاں بھی چھپے ہوں گے لہول میں سے کہنا ہے کہ ان کو وہاں سے گفتار کر کے حوالات میں بن کیا جائے گا اور ان کو جو مقدمات ہیں ان میں نامزل کر کے جو چلان ہے وہ دازتیں بجوائے جائے گا جی بہت شکریہ مدصر اپڈیٹ کرنے کا